ہیلو بائیز ویلکم ڈو پاکستانی ریئر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرا رہا ہمیں مداز سے ماتر بارہ سو سیکنڈ میں چین سے انیس سو باہ سٹ کا بدلہ لے گا بھارت کا یہ چین سے بھارہ سو سیکنڈ میں انیس سو باہ سٹ کا مطلب بدلہ لے گا چین سے بھارت کا یہ سپیشل جیڈ جس کا نام ہے بیشم جیڈ بھارت ایک ہی جھٹکے میں ہو گیا چین سے بھی آگئے دوستو بھارت آنے والے دنوں میں آسمانی طاقت کا بے تاج بادساہ بننے والا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بھارت کے پاس تیجس مارک ٹو ہے ایم کا فائٹر زیٹ بنا رہا ہے یا پھر اگنی سکس تیار کر چکا ہے یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھارت برمہوز ٹو ہائپر سونک میزیل بھی تو تیار کر رہا ہے تو دوستو آپ بلکل ٹھیک سوچ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ہتیار تو بھارت بنا ہی رہا ہے اور وہ بھی بلٹ کی رفتار کے ساتھ لیکن اب بھارت کی سان ٹاٹا گروپ نے دیش کی ضرورت اور دسمن کو دیکھتے ہوئے بھارت کو ایک ایسا ویسال ائرکرافٹ سوپنے کا فیصلہ لیا ہے کہ یہ ایمان ہر وہ کام کر سکتا ہے جو باقی کے دیش الگ الگ کرتے ہیں چلیے آپ کو بھی سٹار سے بتاتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے دیش کے ویڈانک اور ہمارے دیش کی سان ٹاٹا گروپ کے سپورٹ میں اپنا ایک لائک اس ویڈیو پر ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اب ایڈوانس ایڈوانس ٹیکنولوجی کو اپنے ہی دیش میں بنا لینے کا دمخم رکھتا ہے ادھارن کے لیے بھویسے میں اگر رفائل جیسے فائٹر زیٹ کے نیکسٹ ورزن آپ کو بھارت میں بنتے ہوئے دکھائیتے ہیں تو آپ کو حیران ہونا نہیں چاہیے کیونکہ فرانسیسی دیفینس کمپنی دسولٹ بھارت میں رفائل فائٹر زیٹ بنانے پر بیچار کر رہی ہے اور یہ خلاصہ کینڈریہ منتری نیتن گٹ کریجی نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فرانس اہی دیفینس کمپنی دسولٹ ناکپور کے مہان سیج میں رفائل فائٹر زیٹ بنائے گی جس کا استعمال ناکبل بھارتی ایسینہ دوارہ کیا جائے گا بلکہ انہ دیشوں کو بھی ایک سپورٹی سے کیا جائے گا وہیں اگر ہم ٹاٹا دوارہ بنایا جا رہے ہی ائرکرافٹ کی بات کریں تو یہ جیٹ آل ان ون ہوگا یعنی کہ یہ سارے کام خود کرے گا دسمندیسوں پر ایرش ٹرائک سے لے کر ٹرانسپورٹ اور رسکیو تک سب کچھ یہی کرے گا دراصل دوستو کچھ سمیں پہلے بھارت سرکار کی طرف سے ٹاٹا گروپ کو 22,000 کروڑ روپے کا ایک بہتی ماتپون پروجیکٹ سوپا گیا ہے اس پروجیکٹ کی مدد سے بھارتی ایسینہ کو ایک خاص ویمان پرابت ہوگا اس ویمان کے مدد سے بھارت کسی بھی دیش پر ایرش ٹرائک یا کسی بھی طرح کے ہوائی کاروائی کو انجام دے سکتا ہے بھارت سرکار کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے ٹاٹا ڈیفنس کے ویگیانی کو نے اپنے کندھوں پر بڑی ذمہ داری لے لیا ہے جس کے تحر ٹاٹا گروپ کے ویگیانی کے ایک ایسے ایمان کو بنا کر بھارتی ہوائی سینہ کو دیں گے جو یدھ میں بہت ہی مہتپون یوگدان دیں گے دوستو نیسو باسٹ کے یدھ میں ہم چین سے بس اس وجہ سے ہار گئے تھے کیونکہ اس وقت ہم اپنے سولجرز کو وقت پر سیما تک نہیں پہنچا سکے تھے اگر اس وقت ہمارے پاس آج کے جیسا انفراشٹیکسر ہوتا یا پھر اس جیسا کوئی ٹرانسپورٹ ایرکرافٹ ہوتا تو ہم اپنے ٹرپس کو جل سے جل بورڈر پر ڈپلوئی کر دیتے اور چین ہم سے کبھی بھی جیت ہی نہیں پاتا ٹارٹا گروپ کو بھارتیو آئی سینہ کے لیے سی دو سو پنچانبے ٹرانسپورٹ ویمانوں کو تیار کرنے کی زنمداری دی گئی ہے اس میں ایروپیہ کمپنی ائر بس ٹارٹا گروپ کے ویجیانی کو کی مدد کرے گی اس ڈیل کے تحت چھپپن سی دو سو پنچانبے ٹرانسپورٹ ویمانوں کا نرمان کیا جانا ہے اس میں سے سولہ ویمان اسپین سے بن کر بھارات آئیں گے اور باقی کے چالیس ویمانوں کو گجراد کے وڈودرا میں تیار کیا جائے گا اسپین میں بننے والے سولہ ویمانوں میں سے ایک ویمان بھارتیو آئی سینہ کو پرابت بھی ہو چکا ہے جس کے بعد یہ دی کبھی بھارت اور چین کے بیچ انہی سب آسٹھ والی ستھیتی آتی ہے تو اس ویمان کا استعمال کر ہم اپنے اسپیسل فورسز کو بڑھے آسانی سے لسی پر ڈپلوئے کر سکیں گے یا پھر جرورت پڑی تو ہم اپنے درگا ویپن کو بھی اس پر فٹ کر کے دشمن کے علاقے میں حملہ کر سکتے ہیں یہ ویمان ایک بار میں سو سے دیڑ سو تک روپ آسانی سے سیما تک پہنچا سکتا ہے دن ہو یا رات یا پھر کیسا بھی موسم ہو یہ بڑے ہی آسانی سے رسد گولہ بارود لسی تک لے جا سکتا ہے یہ ریگستان سے لے کر سمندر تک بہت گرم سے لے کر بہت تھنڈے والے تاپمان میں دن رات کام کر سکتا ہے اس ایمان کو کئی ویرینٹ میں اسے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے سی دو سو پنچانبے ٹرانسپورٹ ایوان کو ایک وارٹر بومبر ایئر ٹنکر اور ریسکیو میسن میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس ایمان میں خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ لگاتار کیارہ گھنٹوں تک آسمان میں اڑان بھر سکتا ہے ساتھ ہی یہ خراب سے خراب علاقوں میں ہتھیار کو پہنچانے کی سمتہ رکھتا ہے سی دو سو پنچانبے ٹرانسپورٹ ایوان اپنے چھوٹے ٹیک آف اور رنوے پر لینڈنگ کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ایسے میں یہ ایئرکرافٹ ہماری سینہ کی طاقت کو کتنا بڑھا دے گا اس کا انتاجہ آپ بھی آسان اسے لگا سکتے ہیں ویسے دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں ساتھی بھارتی سے اس کے اندر فیچرز آپ پہلے بھائی دیکھو بندہ حیران ہو جائے اس کے اوپر دور کا ٹو ویپن بھی لگا سکتے ہیں بلکل یہ ایر سٹرائک بھی کر سکتے ہیں یہ اچھا ہے اس کے ساتھ آپ اور بھی مطلب چیزیں پیٹرول اس میں ہو رہا ہے بھائی ساب کچھ اس کے اندر مطلب ملٹی پانی بھی ٹھیک سکتا ہے پانی بھی مطلب پانی بھی ٹھیک سکتا ہے پانی بھی ٹھیکنے کی شمطہ رکھتا ہے بھائی یہ تو آل ان ون کمبو ہے ایک آ چکا ہے باقی وڑودرہ میں اسپیل میں کچھ بنیں گے کچھ وڑودرہ میں گجرات کہنا ٹاٹا نے پلان کر رہا ہے یہ ٹاٹا کس لیول پر کام کرتا ہے ٹاٹا فلڈیفنس میں آگیا ہے ٹاٹا بختر بند گاڑیاں بنا کر دے رہا ہے ٹاٹا ایسے ایسے وہ بنا کر دے رہا ہے ویپنز بھی کہ جو انڈیا بھی اپنی آرمی میں یوز کر رہا اور بہت کمال کی ہے بھائی ویسی تو شان نہیں بول رہے ٹاٹا کو دیش کی شان ہے ٹاٹا یہ آپ کے سامنے ہے بھائی جو یہ بھارت کام کر رہا ہے یہ باقی یہ ٹاٹا جو بھارت کے لئے کام کر رہا ہے میں کہتا ہوں بہت باقی کمپنیز بھی کرتی ہوں یہ اپنی جگہ ہر کوئی یوگدان کمپنی دیتی ہے لیکن جو ٹاٹا نے دیا ہے میں کہتا ہوں کسی دیش کی کسی کمپنی نے بھی اس کے لئے کچھ ہوگی یا دیکھو اگر یہ ٹاٹا ساری چیزیں کبھی آپ نے آج سے آپ کو دس سال پہلے کوئی بولتا لڑاکو ایمان یہ چیزیں یہ بھارت بنائے گا پہلے تو بھائی ہستے لوگ انڈیا کے خود لوگ ہستے کہ بھائی کیا بات کر رہا انڈیا میں یہ چیزیں بنیں گے انڈیا کے لوگ انڈیا میں پتہ ہے جب سمی کنٹینٹر کی باتیں ہوتی تھی لوگ ہستے تھے لیکن تاٹا نے کہا میں لے کر آنگا سب کوئی تاٹا نے سٹارٹ کیا اس کے بعد اور انویسمنٹ سٹارٹ ہو گئی اچھا پھر انڈیا میں گھاڑیاں اپنی گھاڑیاں بنانا یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی آپ تو آر کوئی بنا رہا تھے لیکن گھاڑیاں لیکن ٹرینڈ سٹارٹ کیا جب تاٹا نے نا تاٹا بیشن ایک نئی ٹیکنالوجی لے کر آیا آپ نے دیکھو سو اگمان کو تاٹا کیا کہ ہاں تک کہ لینڈ روبر اور جیگوار خرید لی تھی بھائی فورڈ نے خود بیچی تھی ایک ٹائم میں فورڈ ہسا تھا اور وہ ہسا تھا اور وہ نہیں جو ہے نا یہ جو چیز ہے اور رتم ٹاٹا کے ٹائم میں بہت ترقی کیا ٹاٹا نے نہیں لیکن ابھی بھی ترقی کر رہا ہے ابھی بھی ترقی ہے لیکن ابھی وہ سیو مطلب رتم ٹاٹا سار بہت بڑے ہو گئے ابھی وہ مطلب اس میں یہ چیز ہنڈل نہیں کرتے صحیح بولا تو آپ کے سارے معاملے کو پر کہنے نائے پر کہنے اپنے را کومن سیکشن مجھے بہت بہت زیادہ کائے رکھی کہ جو ہے